سیرہ توبہ جسید نمبر پیٹی 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 سیرہ توبہ کی ان آیات مبارک پیٹی سیرہ توبہ فرماتی ہیں کہ حضرت سنی فرماتی ہیں کہ یہاں دو لفظ احبار اور رہبان وہ فرماتی ہیں کہ احبار سے مراد ہے یہود کے علماء اور رہبان جو ہیں وہ نصارہ میں ہیں یعنی نصارہ کے جو عابد لوگ تھے وہ اپنے آپ کو رہبان کہلاتے تھے تو جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ احبار جمع ہے حبر کی اس کا معنی ہے عالم تو حبر سے مراد یہ ہوتا ہے کہ جیسے سیاہی کا لکھا ہوا صدیوں تک کتابیں باقی رہتی ہیں اسی طرح علماء کا ذکر بھی باقی رہتا ہے اور بعض علماء میں لوگت نے فرمایا کہ حبر جو ہے حبر سے ہے حبر کا معنی ہے زینت تو دنیا میں جو زینت ہے وہ بھی علماء سے ہے قوموں کو قبائل کو بلاد کو شہروں کو جو زینت ہے وہ علماء سے پہچانے جاتے ہیں اور رہبان جو وہ ہے راہب کی راہب معنی عابد وہ لوگ جو اپنے عاب کو عبادت کے لیے خاص کر لیتے تھے یہ رہبانیت تھی اور اسلام نے رہبانیت سے منح کر دیا کہ لا رہبانیت افل اسلام اسلام میں کسی رہبانیت کی کوئی گنجائش نہیں ہے رہبانیت ان کے آئیے تھی وہ انہیں خود بنا لی تھی کہ اپنے آپ کو لذات دنیا سے محروم کر دینا کہ بھئی ہم شادی نہیں کریں گے ہم گوشت نہیں کھائیں گے ہم گھی نہیں کھائیں گے ہم مرزن غزائیں اور عالی نعمتیں نہیں کھائیں گے ہم آبادیوں میں نہیں رہیں گے ہم غاروں میں اور قہوف میں اور پہاڑوں میں اور منقطع ہو کے اللہ کی عبادت میں مشغول ہو جائیں گے تو کچھ چیزیں جو تھی وہ اپنے اوپر انہوں نے خود لادم کر دیتی اسلام اس رہبانیت کی اجازت نہیں دیتا اسلام کا حکم یہ ہے کہ آپ دنیا والوں کے ساتھ بھی رہیں اور دین والوں کے ساتھ بھی رہیں ساعتاً الہذا و ساعتاً الہذا اگر کچھ وقت اللہ کے دین اور عبادت میں گزارے تو کچھ وقت جو ہے اپنے گھر کی اصلاح کے لیے اپنے اولادوں کی اصلاح کے لیے اپنے حالات کی اصلاح کے لیے بھی گزارے ہیں تو اس لیے اسلام جو ہے ایک بڑا جامع قابل مطابع اب خضر صلی اللہ نے فرماتے احبار سے مراد گئے یعنی یہودیوں کے جو علماء تھے اور احبار علماء انہیں ان کو جھوٹ بولنے سے اور حرام کھانے سے کیوں نہ بنا کیا تو یہ تو علماء کی دمیداری تھی کہ ان برائیوں سے ان کو روکتے حرماتے ہیں اور رحبان جو ہے رحب کی جمعے کہتے ہیں نصرانیوں کے جو عابد لوگ تھے اور ان کے جو علماء تھے ان کو کسی سین کہا جاتا تھا یعنی جیسے یہود کے علماء کو احبار کہتے ہیں نصارہ کے جو عالم تھے ان کو کسی سین کہا جاتا ہے کہ ما قال اللہ تبارکتا ذالک بئن من ہم کسی سین و رحبانا کہ ان میں علماء بھی تھے اور عباد بھی تھے بل مقصود و تحذیر من علماء سو عباد الدلال اور مفسدامت اللہ نے فرماتی ہے کہ ان آیات مبارکہ میں اللہ نے یہود کے علماء اور ان کے عابدوں کے احبال کا ذکر کر کے اپنے بندوں کو ڈرائے آئے کہ خبردار ایسے لوگوں سے بچ جانا کہ علماء سو سے بھی بچنا اور گمراہ عابد جو ہیں ان سے بھی بچنا باہر لوگ بڑے عابدوں ظاہد ہوتے ہیں لیکن گمراہ ہوتے ہیں لوگوں کو بھی گمراہ کرتے ہیں غلط عقائد میں لوگوں کو ڈالتے ہیں بظاہر یہ آیات مبارک جو ہیں یہود و نصارہ کے لئے ہیں لیکن اس میں اسلام والوں کے لئے ایمان والوں کے لئے عبرت ہے کہ خبردار تم ایسا نہ کرنا اگر تمہارے علماء نے بھی وہی کردار ادا کیا جو یہود کے علماء اور نصارہ کے عبادت والوں نے کیا ہے تو پھر تمہارا انجام بھی ہوئی ہوگا کیونکہ اللہ کی سنت اللہ ہے اللہ کے ہاں عدل و انصاف ہے چاہے وہ یہودیوں میں ہو نصارہ میں ہو یا مسلمانوں میں اسی لئے اللہ دبارک و تعالی نے مثل ازدادائی سے دیکھ لیں کہ اللہ نے ہمیں آدم علیہ السلام کا قصہ سنایا ہے حالانکہ آدم علیہ السلام کا قصہ جو ہے وہ آسمانوں سے تعلق بکتا ہے اور اس میں اللہ دبارک و تعالی نے فرمایا کہ کیسی ابلیس نے حسد کیا تو امت کو اللہ نے اپنے نبی کو فرمایا کہ امت کو یہ سنائیں تاکہ وہ حسد سے بچ جائیں کہ اللہ نے جب آدم کو عزت دی اللہ دبارک و تعالی نے جب آدم علیہ السلام کو مسجود الملائکہ بنایا تو ابلیس جو تھا وہ حسد میں مبتلا ہو گیا ابلیس جو تھا وہ انکار و استقبار میں مبتلا ہو گیا اور نتیجہ کیا نکلا کہ قیامت تک ملعون و مرجعون و مردود ہو گیا تو اس لئے ہمارے لئے قرآن پاک کے تمام واقعات میں ہدایت ہے تمام واقعات میں عبرت ہے تمام واقعات میں نسائے ہیں اور تمام واقعات میں تذکرہ ہے تاکہ ہم نصیحت بگڑیں اور ان برائیوں سے پڑ جائیں کہ اگر ہم نے بھی کسی آلم سے حسد کیا ہم نے بھی اگر کسی عزت والے سے حسد کیا ہم نے بھی اگر کسی صاحب فضل اور صاحب شان سے حسد کیا تو انجام کیا ہوگا کہ الحسود لاحسود حسد کرنے والا کبھی کعبیاب نہیں ہوتا بلکہ اپنے حسد کی آگ میں جلتے جلتے خود بھر جاتا ہے اور اللہ نے جس کی عزت دی ہے اس کی عزت کو کوئی گھٹا نہیں سکتا اور اللہ تعالیٰ نے جس کو شان بخشی ہے اس کی شان میں کوئی کبھی نہیں کرتا اسی لئے آپ ہاتھ دیکھ لیں تھلے دل سے اور اس بات کو ذہن میں رکھ لیں کہ جتنے لوگوں نے اللہ کی توحید کی مخالفت کی اپنی پر با دی اللہ تعالیٰ کی ذات کو کوئی کیا نقصان پہنچا سکتا ہے جتنے لوگوں نے انبیاء علیہ السلام کی مخالفت کی انجام کیا نکلا کہ خود برباد ہو گئے جتنے لوگوں نے صحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی اپنا ایمان گوا بیٹھے جتنے لوگ اہلِ بیعت کی گستاخیوں میں مبتلا ہوئے کتنے لوگ ہیں جو اہمہِ محدثین اہمہِ فقہا کی شان میں گستاخی کرتے ہیں کتنے لوگ ہیں جو علماءِ امت کی شان میں گستاخی کرتے ہیں کتنے لوگ ہیں جو اولیاء اللہ کی شان میں بے عدبی کرتے ہیں انجام یہ ہے کہ اپنا خاتمہ خراب ہو جاتا ہے کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما اللہ کا فرمان ہے جو بھی میرے دوستوں سے دشمنی رکھتا ہے گوئے اللہ سے جنگ کرتا اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ اللہ کے قرآن میں یہ واقعہ دیں ہمارے لئے سبق ہے ایک ایک واقعہ میں ہمارے لئے عبرت ہے اب اسی میں ہمارے لئے عبرت ہے کہ اگر یہود و نصارہ کے علماء اگر یہود و نصارہ کے عابد گمراہ ہو گئے تو انجام کیا نکلا بربادی نہیں اگر ہمارے علماء اور عباد اگر ہمارے مولوی اور پیر اگر ہمارے مولوی اور صوفی بھی ایسا گردار ادا کریں گے تو حلاق ہو جائے البتہ جو علماء حق ہیں یہ جو اولیاء حق ہیں اللہ ان کی قبروں پر کروڑ و رحمت انا میں سلمان یہ ہمیشہ جب بات ہوتی ہے علماء اسو کے بارے میں بات ہوتی ہے ہمیشہ ان لوگوں کے بارے میں بات ہوتی ہے جو صحیح معنوں میں اللہ والے نہیں ہوتے بلکہ دوکھے سے امت کو لوٹنا چاہتے ہیں اس لئے مفسد رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کبا قال صوفیان ابن عباد صوفیان ابن اعینا رحم اللہ تعالی من فسد من علمائنا کانا فیشی بهم من اليہود ومن فسد من عبادنا کانا فیشی بهم من النصارا حضرت صوفیان ابن اعینا رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر ہمارے لوگوں میں سے ہمارے علماء سے اگر کوئی بگر گیا اگر اس نے بھی کوئی غلط قسم کے کام کیا تو معلوم ہوا کہ اس میں بھی وہ یہودیوں والی مشابہت پاہی گئی ومن فسد من عبادنا اور ہمارے عابد زاہد ہمارے صوفی اور پینوں میں سے بھی کسی نے گھر پڑ کی تو معلوم ہوا کہ فیشی بهم من النصارا اس کے اندر بھی نصارا کے عابدوں کی صفتیں ہیں وفی الحدیث صحیح حدیث صحیح مبارک میں آتا ہے میرے آقا سرکار مدینہ سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح حدیث مبارک میں آتا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت ترکار مدینہ سننا من قبلکم تنبی انہی رسلوں پہ چلو گے جیسے کہ تم سے پہلے لوگ چلے ہیں بلکل برابر قدم بقدم قدم بقدم حضوان حضوالقضت بالقضت بلکل برابر قضا بلکل چھوٹی سے چھوٹی مشابیت چھوٹے سے چھوٹا قدم ہو یا بڑے سے بڑا قدم اسی طرح کرو گے صحابہ حیران ہوئے انہیں پوچھا کہ یا رسول اللہ یعنی کیا مطلب جیسے یہود و نصارا نے کیا اور کون تو میری امت بھی وہی کام کرے گی جو یہود و نصارا نے کیے ہمارے مولوی بھی وہی کام کریں گے جو یہود و نصارا کے مولویوں نے کیے اور ہمارے پیر بھی وہی کام کریں گے جو یہود و نصارا نے کیے اور ہمارے عام لوگ بھی وہی کام کریں گے اور آج دیکھ لیں کہ جو صفتیں یہودیوں میں تھی یا جو صفتیں نصارا میں تھی یا جو صفتیں ان کے احبار و رہبان میں تھی وہ پوری کی پوری امت محمد مصطفیٰ میں آگئے ہیں اور بعد روایات میں آیا صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ جیسے فارس و روم کے کافر ہیں یعنی جیسے ان میں برائیاں ہیں ہم میں بھی آمد بھی آئیں گے ہاں ہماری امت میں بھی آئیں گے اور کون فارس و روم میں جیسے برائیاں تھیں ان میں جیسے کبر تھا ان میں جیسے فہشاں تھے منکرات تھے اسی طرح اس امت میں بھی آئیں گے اور اس کے بعد درمدے اب مفسر فرماتین آیات کا خلاصہ کیا نکلا خلاصہ یہ ہے کہ خبردار کسی بھی طرح یہود کے مولوی اور فیروں کی طرح ان کے اقوال و آمار کی طرح تم بھی ایسا نہ کرنا جیسے انہوں نے گیا ہے خدا کے لیے تم بھی ایسا کر کے گمراہ نہ ہو جانا ہمان سے کہے کہ آج دیکھ لیں آج بھی آپ کتابیں اٹھا کے دیکھ لیں آج بھی آپ دورات و اناجیل کا بطالہ کریں کہ یہود و نظر آئے کے لوگوں نے کیسے کیسے دھوکے دیئے کیسے کیسے فتوے بدلے کیسے کیسے آیات رجم کا انکار کیا کیسے امیر لوگوں سے پیسے لے کے ان کی صدایں معاف کر دیں اور غریبوں پر صدایں جاری کر دیں اور کیسے ان لوگوں نے اللہ کے حلال کو حرام کیا اللہ کے حرام کو حلال کر کے لوگوں کو گمراہ کیا ایمان سے کہیں ٹھنڈے دل سے بغیر کسی تعصب کے کہ کیا آج ہمارے اندر ایسے مولوی اور پیروں کی کمی ہیں جو پیسے لے کے فتوے بدل دیتے ہیں جو امتوں کو گمراہی میں ڈالنے والے ہیں جو لوگوں کو اللہ کے طریقے سے اور حضور کے طریقے سے ہٹا کے بدعات میں ڈالنے والے ہیں ایمان سے کہیں کوئی دنیا میں پاگل نہیں ہوتا ہر آدمی کو اللہ نے عقل دیا ہے ہر آدمی کو اللہ نے سمجھ عطا فرمائی ہے ایمان سے کہیں کہ آپ دواف کرتے ہیں ایک چھوٹے بجے کو بھی پتا ہے کہ دواف کے ساتھ چکر ہے ایک عام آدمی کو بھی پتا ہے کہ دواف حجر اسود سے شروع ہوگا اسی طرح ساری کائنات کو پتا ہے کہ حج عرفات میں ہوتا ہے یعنی کونسی دین کی بات ہے جو چھپی رہ گئی اللہ کے نبی نے دین کا ایک ایک مسئلہ جو ہے امت کو پہنچا دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم بے اللہ نے دین کامل کر دیا اور میرے مدنی بھاگ نے کوئی ایک ذرا بغابر بھی چیز نہیں یہ امت کو نہ سمجھا دی ہو یعنی آپ اندادہ کریں وضو کرنا بھی سکھلا دیا یہ بھی برما دیا کہ اگر انگوٹھی ہے تو وضو میں درہا ہلال و ایسا نہ ہو کہ نیجے پانی نہ پہنچے یعنی ایک چھوٹی سٹی چیز یہ ہے وہ بھی حضور نے سمجھا دیا حضور صلی اللہ علیہ و حدہ علیہ وسلم نے مسع کر کے بھی سمجھا دیا حضور نے املیوں میں خلال کر کے بھی سمجھا دیا تھنڈے دل سے اپنے گھر میں بیٹھ کے غور کریں اس میں کوئی وہابی یا دیبندی یا بریلوی کی کوئی تخصیص نہیں اللہ نے آپ کو بھی عقل دیا ہے ایمان سے آپ سوچیں کہ جس امت کے پاس مسواق کی سنت بھی محبود ہے اگر یہ عرص کرنا اگر یہ میلاد کرنا اگر یہ ختم صغیر اور ختم قبیر پہنا اگر یہ جمعاتیں اور گیارویاں اور بارویاں بھی دین ہوتا تو کوئی کوئی چھپا سکتا ہم گھر میں بیٹھ کے تھنڈے دل سے غور کریں کسی پہ اعتراض کرنے سے پہلے نتیجہ کیا ہے کہ ان مولوین اور فیروں نے امت کو گناہ کرنے کے لیے غلط ناثموں پہ لگا دیا کہ ہماری دکان داری جو ہے وہ چلتی رہے اور قوم ہمارے آمال کی طرف تبجہ نہ کرے بلکہ قوم اسی بات میں ابتلا ہو جائے ایک بیوبرے کی اولاد ہے فیروں کی اولاد ہے ہمارے منشد کی اولاد ہے یہ حضرت گیلانی کی اولاد ہے یہ محبوب سبحانی کی اولاد ہے اور یہ حضرت نظام الدین کی اولاد ہے بہی اولاد تو انہی کی ہے حالانکہ اسلام اس فلسفے کا قائل نہیں وہاں اولاد کی براست نہیں چلتی اگر ہر اولاد کا میاب ہوتیت برنو علیہ السلام کا پیٹا کبھی جہنم میں نہ جاتا اگر ہر والدین کامیاب ہوتے تو ابراہیم خلید کا اببہ کبھی جہنم میں نہ جاتا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کبھی جہنم میں نہ جاتا اللہ دبارک و تعالیٰ کے ہاتھ و آمال کا وزن ہوگا فَمَنْسَكُ لَطْمَ وَعْزِينُهُ جس کے وزنیں بھاری ہو گئیں جس کی طولیں بھاری ہو گئیں وہی کامی ابھی کی زندگی میں ہوں گے تو اس لئے ہمیشہ یاد رکھیں یہ ساری تنبیح ہے کہ ہم ان چیزوں سے بھنچیں اللہ نے فرمائے لَعْقُلُونَ عَنْبَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَسُدُّونَاً سَبِيلِ اللَّهِ وَذَالِكَ أَنَّوْ يَاقُنَ الدُّنِيَا بِالدِّینِ وَمَنَاصِبَهُمْ وَرْيَاسَتُمُ النَّاسِ وَذَالِكَ مَا قَانَ لِعْبَالِ يَهُودِ اِلَهَا الْجَاهِلِيَةِ شَرَبٌ وَلَمْ عِنْدَهُمْ خَرْجٌ وَهَدَایَا وَذَرَائِبَا تُجِيهُ إِلَيْهِمْ فَلَمَّا بَعْسَ اللَّهُ رَسُولَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُمْ اِسْتَمَرُوا لَا ذَرَالِمْ وَكُفْرِ مَا اِلَا دِمْتَبَالِ مِنْهُمْ اَنْتَبْقَالَ اِنْتَلْقَ الرِّيَاسَاتِ وَأَتْفَاهَ اللَّهُ بِنُورِ النَّبُوَةِ وَسَلَبَهُمْ اِيَّاہَا وَأَوَّذَهُمُ الزِّلَّهُ السِّقَارَ بَعْبِهُ بِقَالِهُمْ اللَّهِ تَعَالَ اموت صدامت اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ یہود و نصارہ کے پیرہ اور اس مولوی جو تھے یا قلون الدنیاب الدین دین کے پردے میں دنیا لوٹ دیتے تھے دنیا حاصل کر دیتے ایمان سے کہیں آج دنیا میں کتنے مولوی کتنے پیرہ ہیں جو دین کے نام پہ لوگوں کو کھاتے ہیں کوئی ودرسہ کے نام پہ کوئی یتیم خانے کے نام پہ کوئی دین کی تعلیب اور دین کی نشع و عشاد کے نام پہ اور کوئی جو ہے نعوذ باللہ اپنی ظاہری اور جوٹھی پیری کے نام پہ لوگوں کے مال کھاتی ہیں وَمَنَاصِبَهُمْ وَرْيَاسَتَهُمْ فِي الْنَّاسِ چونکہ ان مولوی اور پینوں کا لوگوں میں ایک مرتبہ تھا اور ان کا ایک مقام تھا حکومت میں اور وہ لوگوں کے عبدال کھاتے تھے جوٹھے طریقے سے اماکان لیابال یہود علال جاہلیہ جیسے کہ یہود کے جو بڑے بڑے عالم تے زمانہ جاہلیت میں ہیں ان کا جاہلوں کے مقابلے پہ بہت بڑی عزت تھی شرفتا وَلَهُمْ اِنْدَهُمْ خَرْجٌ وَحَدَایَا ان کے پیروں کے لیے ان کے مولویوں کے لیے جاہلوں پر جو ایک گویا کہ تیکس مقررتی اور ہدایہ مقررتے اور ذرائب کا معنی ہوتا ہے تیکس تُجِی اُوْ اِلَيْهِمْ سب کو جا کے نظرانے دینے پڑتے تھے ایمان سے کہیں آج مسلمانوں میں ہے کہ نہیں کہ پیر کے لیے نظرانے مقرر ہیں پیر کے لیے ہدایہ مقرر ہیں پیر اگر گھر میں آئے تب بھی نظرانہ دینا پڑے گا اور پیر کے پاس مرید ملنے کے لیے جائے تب بھی کوئی چیز لے کے جائے گا ورنہ تو توہین ہے کہ پیر صاحب کے گھر میں خالی ہاتھ کیسے آگئے اسی لیے آپ دیکھ رہے ہیں کہ پیروں کی جہدادیں ختم ہونے میں نہیں آدی اور مرید موکھے مر رہے ہیں اسی لیے کہتا ہے نا لیکن گھر پیر کا بجلی کے چراغوں سے ہے روشن اسی طرح آپ دیکھ رہے ہیں اب بھی آپ کے ملک میں ایسے پیر موجود ہیں جن کو میں بھی جانتا ہوں ان کے تو باقیدہ اصول ہیں کہ پیر صاحب کو آپ دعوت دینا جی کہ حضرت ہماری چائے قبول کر لیں تو دس ہزار روپے کی تھیلی بھی پیش کرنے پڑے گی حدیعہ اور اگر پیر صاحب کو دعوت دیں آپ کے جی کھانا قبول فرمایا تو پھر بیس ہزار کا حدیعہ پیش کرنا پڑے یعنی اگر چائے پیلاو پہلے تو چائے پہ بھی دس بیس ہزار خرچ کرو نا پیر صاحب آگے ایک پیالی پی کے دھوڑی چلے جائیں گے کم از کم سو آدمی کو آپ بلائیں گے بڑے لوگوں کو بلائیں گے ان کے مطابق احتوام کریں گے وہ خرچہ الگ ہیں لیکن اس کے علاوہ جو ہے دس ہزار روپے بطارے ندر بھی رکھیں گے اگر آپ کھانے کی دعوت دیں تو کھانے پہ جو خرجہ ہوگا وہ دو الگ ہیں لیکن بیس ہزار روپے ندر بھی رکھیں اور ایسے پیر بھی موجود ہیں باقیدہ کہ سال میں ایک دفعہ اپنے مریدوں کو وہ زیارت کرواتے ہیں یعنی بہت بڑے مدان میں جبودریں ہونچے بنے ہوتے ہیں وہاں عورتیں مرد کٹھے ہو جاتے ہیں پیر صاحب کھڑے ہو جاتے ہیں اور لوگ زیارت کرتے ہیں اور پیسے پھینکتے ہیں اور زیور پھینکتے ہیں اور دولت پھینکتے ہیں اور جب وہ ایک گھنٹہ دو گھنٹے کی زیارت ہوتی ہے اس میں کبز کم کچھ بھی نہیں دس بیس لاکھ تو معمولی تھی بات ہے تو وہ نظرانے جو ہیں جمع ہوتے ہیں بلکل این وہی احوال ہے جو اللہ نے سب کا امتوں کا بترایا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمارے احوال پر رحم کرے اللہ تبارک و تعالی علماء حق کی بدت فرمائے اور یاد رکھیں کہ جو علماء حق ہیں جو صحیح دین بیان کرنے والے ہیں وہ آج بھی وہاں بھی کہلاتے ہیں اور جی یہ وہاں بھی چھوڑا یہ تو پیروں کو مانتے نہیں جناب یہ تو اولیاء کے ممکن ہیں جناب یہ تو نبی پاک کے بھی ممکن ہیں یہ تو جناب حضور کے گستاق ہے ان کے تو قریب ہی نہ جانا ان کی تو تقریر بھی نہ سننا ان کے درزوں میں جاؤ گے تم بھی گمراہ ہو جاؤ گے یہ تو بلکل نہ نبی کو مانتے ہیں نہ آپ یہ ولی کو مانتے ہیں نہ موجزات نہ کرامات تو یہ جو قرآن و حدیث پڑھا رہے ہیں تمہاری کتاب ہیں جب یہ نبی پاک کو نہیں مانتے تو حدیث کس کی پڑھاتے ہیں یعنی انتازہ کر رہو کہ جن کے درزوں میں رات دن قرآن حدیث پڑھایا جاتا ہے ان کے بارے میں عوام کے ذہن میں بٹھایا جاتا ہے یہ وہاں بھی ہیں نبی کے منکر ہیں اور جن کی مجلسوں میں رزانہ قبالیاں ہوں باقعدہ مجلے ہوں مزاروں پہ باقعدہ نعوذ باللہ طوائف ہیں گانے والیاں بلائی جائیں اور ان کو باقعدہ پیسے نچھاور کر کے گانے سنے جائیں وہ عاشق رسول اللہ اور بندہ کیا کہہ سکتا ہے ہی کہہ سکتا ہے کہ بس یہ مسئیبت ہے اللہ اس عذاب کو رفع کرنا کہ جو حضور کی بات کرنے والے ہیں وہ نعوذ باللہ منکر ہیں اور جو قبالوں کی بات کرنے والے ہی راجہ سنانے والے سیب الملوک کے جھوٹے کسے سنانے والے اور امت کو گمراہ کرنے والے مزاروں پہ میلے ٹھےوے سرکسیں اور نماشیہ لگانے والے اور مزاروں پہ جا کے دیارت کے بہانے میں سجرے کرانے والے بہشتی دروادے بنا کے لوگوں کو گمراہ کرنے والے جوٹے کپڑے رکھ کے ان کو حضور پاک کے جببہ ثابت کرنے والے وہ عاشق ہیں بہر حال آپ اللہ کے قابے میں بیٹھے ہیں دعا کریں اللہ ان کی بھی ہدایت کا فیصلہ فرمائے اللہ ہماری بھی ہدایت کا فیصلہ فرمائے اولادوں کی ہدایت اسی لئے اللہ نے حکم دیا کہ روزانہ مانگو اہدین السراط المستقیم اہدین السراط المستقیم جب تک اللہ زراد مستقیم کی ہدایت نہ دے کوئی تقریر اثر دے ایمان سے اگر تقریریں اثر کرتی تو مولویوں کے سارے خاندان ٹھیک نہ ہو اگر تقریریں اثر کرتی تو بڑے بڑے خطیب بڑے بڑے بلیغ بڑے بڑے عدباء بڑے بڑے علماء کی گھر میں اسلا ہو لیکن دیکھ رہے ہیں اللہ کی شان ہے جب چاہیں ہدایت پہ دینے پہ آئیں تو حضرت ابیلال کو حبش سے اٹھا کے میرے مدی کا محبوب بنا دیں اور گمرہ اگر نے پہ آئیں تو ابو جہل کو جہنم کا سردار بنا دیں اس کے فیصلے ہیں آبنہ باللہ رضینا باللہ ربن و بالکسلام دینا و بی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیہ لیکن ہمیں حکم کیا ہے کہ دعا ماں کو اہدین السراط دل مستقیم اور وہ سراط مستقیم کون سا ہے سراط اللہ انعامت علیہم غیر المغضوب علیہم وللطالین کہ اللہ ہمیں ان لوگوں کے رستے پہ چلا جنبے تونے انعام فرمایا ہے اور انعام والے کون ہیں فرمایا اور اسی کو میرے معبوب نے فرمایا اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اے میری امت یہی سراط مستقیم ہے اسی پہ چلا خبردار دوسرے رستوں میں ہٹ کے گمراہ نہ ہو جانا اس لئے اللہ دبارک و تعالیٰ انہیں بھی ہدایت اور ہمیں بھی ہدایت تا فرمائیں اور اس کے بعد درما دیں کہ یہود ان سے ہدایہ لیتے دیں فَلَمَّا بَعْثَ اللَّهُ رَسُولَهُ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسِلَّمْ جب میرے اللہ پاک نے اپنے نبی سیدنا محمد عربی حاشمی صلی اللہ صلی اللہ آپ کو بھیجا نبی بنا کر استمرو على زلالہم و کفرہم و انادہم ان کے یہودیوں کے علماء و احبار و رہبان جو تھے وہ اسی طرح اپنے گمراہی پہ اپنے زلال پہ اپنے اناد پہ جمع رہے چونکہ وہ یہ سمجھ دے تھے کہ اگر ہم نے حضور کا کلمہ پڑھ ریا تو شان تو حضور کو مل گئی ہم تو حضور کے آگے تابع ہو جائیں گے پھر ہماری چود راہت تو ختم ہو گئی ہماری پیری ہیری تو گئی ختم ہو گئی تو اس لئے وہ جمع رہے اپنے کفر پہ فَأَتْفَا اللَّهُ بِنُوِ النَّبُوَّا اللہ تبارک و تعالی نے ان کی شوقت کو نورِ نبوت جب آیا تو سب کی شوقتیں ختم ہو گئیں جو دیے جلا رہے تھے جب میرے مدنی کا سورجی چمکا تو سب بے نور ہو گئے اللہ نے سب کو بے نور کر دیا آپ دیکھیں نا جہاں دیرات کو دیے جلاتے ہو ایک ایک گھر کے کمرے میں دیے جلاتے ہو لیکن جب سورجی رکلتا آئے تو پر کسی بھی جلی کی ضرورت نہیں ہوتی اسے طرح اللہ تبارک و تعالی نے جب محمد مدی مصطفی حضرت اللہ علیہ وسلم کو بھیجا اپن حبی بنا کے بشیر و نظیر بنا کے فرمایا وَدَعِيًا اِدَا اللَّهِ بِعِذْنِهِ وَفْسِرَا جَمْ مُنِیرًا تو جب حضور کا نورِ نبوت چمکا تو اطفاء اللہ اللہ نے ان کے سارے دیے بھجا دیے ختم ہو گئی ان کی عزت مقام جتا ختم ہو گیا وَأَوَّسَلَبَهُمْ اِيَّاهَا وَأَوَّذَهُمْ بِالْزَلَّ وَالصَّغَارِ ان کو عزت کے بجائے زلت ملی حلاقات ملی اللہ نے ان کو اونچے ہونے کے بجائے چھوٹا کر دیا وَبَاهُ بِغَذَبٍ مِّنَ اللَّهِ اللہ کا غضب لے کے لوٹ گئے اللہ وہ جو چاہتے تھے نا کہ ہمارا عزت قائم رہے اللہ نے ان کی عزت کے بجائے زلت دی اللہ نے ان کو اونچے ہونے کے بجائے نیچے کر دیا اور محمد کے دین کو اونچہ کر دیا صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وآلہ وآلہ صحابہی وآلہ تصریم کثیرا اور یاد کو یہی بات قیامت تک رہے گی آج بھی جو لوگ میرے مدنی کی شان نبوت کو گھٹانے کی کوشش کریں گے چاہے وہ قادیانی ہوں چاہے منکر حدیث ہوں چاہے منکر فقہ ہوں چاہے منکرین دین ہوں ان کے لینے موجزات و قرامات اللہ تبارک وطالہ ان کو بھی دنیا و آخرت میں زلیل و رسوا کر دیں آخر ان کا ندیلہ ذلت ہوگی اور حق والوں کی عزت ہوگی جاء الحق وزہق الباطل اللہ نے فرمایا ہے کہ ان کے احباد رحبان ان کے معلوی اور پیر یہ تھے یہودیوں کے باوجود اس کے کہ حرام بھی کھاتے تھے اور اس کے ساتھ یہ سدود الناس اور لوگوں کو بھی تباہ حق سے روکتے تھے وَيَلْبِسُونَ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ اور حق کو باطل میں ملا کے لوگوں کو گمراہ کرتے تھے وَيَزُهِرُونَا وَظَاهِرَ کرتے تھے اپنے جاہل مُتَقِدُونَ پر کہ اَنَّهُمْ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ اپنے جاہل پیر مُتَقِدِينَ کو کہتے تھے کہ ہم تو تمہیں خیر کی دعوت دے رہے ہیں بھلائی کی طرف بودا ہے اللہ پر باتے ہیں علیسو کا مائدون نہیں جوڑ بولتے ہیں بَلْهُمْ دُعَاتُمْ إِلَى الْنَّارِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يُنْسَرُونَ اللہ نے فرمایا نہیں وہ ظالم تو جہنم کی دعوت دے رہے تھے وہ ظالم تو حلاقہ تو کفر کی دعوت دے رہے تھے اور قیامت میں بھی نہیں وزد کیے جائیں گے اب اللہ نے فرمایا سارا کوئچھ انہوں نے کیوں کیا مال کی محبت میں نا کہ مال ملے دولت ملے مال ملے دولت ملے تو اب انجام کیا ہے کہ ساری خرابی جو ہے وہ اسی مال کی محبت جیسے کے بعد روایات مبارک کہ جب انسان کے دل میں دنیا کی محبت آ جاتی ہے تو سمجھو گناہوں کی بنیاد آ جائی کہ محبت دنیا جو ہے اسی میں بندہ برباد ہوتے رشوت کیوں کھاتا ہے مال کی محبت ہے حرام کیوں کھاتا ہے مال کی محبت ہے جوا کیوں کھیلتا ہے مال کی محبت ہے لوگوں کو ویزے جھوٹھے کیوں بیجتا ہے مال کی محبت ہے لوگوں کے فوٹوں بدل کے عورتوں کو مرد اور مردوں کو عورت کیوں بناتا ہے کہ مال مل جاتا ہے یہ ساری حرکتوں کی مجھا کیا ہے مال پیسہ 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 اور کہتا ہے پیسہ ہوگا تو بابا عزت ہے پیسے بغیر اور کون پیچھانتا ہے حالانکہ عزت جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ دیتے ہیں وہ چاہیں تو کسی فقیر کو اونچا کر دیں اور وہ چاہیں تو کسی دنیا بالوں کو ضلیل کر دیں یاد رکھیں کارون نمرود پہ ابھی کوئی نام لیتا ہے تو لانت بھیجے گا لیکن جب صحابہ کے غریبوں کا کوئی نام لے گا تو کہہ گا رضی اللہ عنہم و غضور عنہم عزت جو ہے وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے اس لیے فرمایا ہے کہ ان لوگوں نے جو مال کا ٹھاکیا مال کا انجام کیا ہے والذین یقندون الذہب والفضت ولا ولا ينفقونہا فی سبید اللہ اب مفسر فرما تھا ہے گویا ان کی دین کس میں تھی ایک تو مولوی تھے ایک پیر تھے اور ایک ان کے بڑے مال والے لوگ تھے مولویوں کا یہ حال جو پڑھ چکے پیروں کا وہ حال جو پڑھ چکے اور جو مال والے لوگ تھے سرمایہ دار انہوں نے کہا کیا حال ہے گا باہی یقینی ہے اس لئے حضرت ابن المبارک رحمت اللہ علیہ عبداللہ ابن المبارک امیر المؤمنین فی الحدیث یہ اتنا بڑا آدمی ہے جس کا لقب ہے امیر المؤمنین یعنی حدیث کے علم میں بادشاہ ہے اتنا بڑا شان والے وہ فرماتے ہیں حضرت ابن المبارک فرماتی ہے کہ دنیا میں دین کی بربادی کا سبب تین ہوتی ہے یا تو بادشاہ ہوتی ہیں جب بادشاہ بگڑ گیا تو ریایہ بگڑ جاتی ہے اور جب بادشاہ سلا میں ہو تو ریایہ کی سلا خود بخود ہو جاتی ہے اس لئے علماء اور لوگ کہتے ہیں اس کی مثال ایسے ہے کہ ہمیشہ پانی پہاڑوں سے نیچے گرتا ہے پہاڑوں پہ بارش جمتی ہے وہی پانی نیچے آتا ہے اگر پہاڑوں پہ پانی نہ ہو تو نیچے کیا آئے گا تو اس لئے وہ فرماتی ہیں کہ جب بادشاہ یا جب وزیر یا حاکم جو ہیں وہ اچھے ہو جائے تو نہیں آیا بھر خود بخود اچھا ہی آجاتی ہے اس لئے انہیں فرمائے کہ کہ دنیا میں دین کے برباد کرنے والے یہ تین لوگ ہوتی ہیں بادشاہ مولوی اور پیر جب یہ تین بگر جائے تو پھر دین دنیا سے ختم ہو جاتا ہے وَأَمَّ الْكَنزُ وَكَنزُ سے کیا مراد ہے وَالَّذِينَ يَقْنِزُونَ الدَّحَبَا وَالْفِدَّتَ وَلَا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِیلِ اللَّهِ کنز یاد رکھو کنز کا بنا وہ مال جس سے زکاة نہ دی جائے جس سے اللہ کے حقوق ادا نہ کیے جائے وہ جائے سنا ہے چالی ہے پیسہ ہے دولت ہے بکری ہے گائے ہے سب وہ مال جس میں زکاة ادا نہ کریں وہ کنز میں آتا ہے اور قیامت میں عذاب بن جائے گا اگر کنز وہ جس سے مال ادا کر دی جائے زکاة ادا کر دی جائے اللہ کا حق ادا کر دی جائے بندوں کا حق ادا کر دی جائے تو پھر مال کا رکھنا حرام کوئی نہیں جیسے حضرت عثمان غنی بڑے امیر تھے حضرت عجابر بن عبداللہ اسی طرح حضرت قاب بن مالک بڑے بڑے امیر صحابہ گزرے تابعین گزرے محدثین گزرے رحمہم اللہ علیہم اجمائین اب فرماتے ہیں کنز کس کو کہتے ہیں کنز کا معنی یہ ہے کہ وہ مال جس کی زکاة ادا نہ کی جائے اگر کوئی آدمی زکاة ادا کر دے تو باقی مال حلال ہے کیوں مال ہوگا تو خیرات بھی کرے گا مال ہوگا تو حج بھی کرے گا مال برا نہیں ہوتا لیکن مال وہ ہے جو اللہ کے رستے میں خرق ہو اگر اللہ کے حق کا نہ کرے تو پھر وہ کنز بن جائے گا ورہ وستوری وغیرے مندلہ نافران ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال ما ادی زکاة ہو فلیس بکنزن وان کانتا تصبار دین وما کان ظاہرن لا تؤدا زکاة ہو فہو کنزن حضرت نافی حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کرتی ہیں وہ فرماتی ہے کہ جس مال کی زکاة دے تو اس کو کنز نہیں کہا جائے گا چاہے کہ ساتھ زمینوں کے نیچے بھی چھپا کے رکھے اور جو ظاہر ہے لیکن زکاة ادا نہ کی جائے وہ کنز ہے یعنی عشاء یہ کیا کہ کنز کا منہ ہوتا ہے کہ مال کو چھپا چھپا کے رکھنا جیسے اللہ پاک نے دوسری یہ کہا فرمایا اللہ نے فرمایا حلاقت ہے ہر تانہ زنی کرنے والے ہاتھوں سے یا اشاروں سے اللہ پاک نے فرمایا وہ لوگ ہیں اللہ جو مال کو کٹھا کرتے ہیں اور گنتے رہتے ہیں بس اسی گنتی کی چکر میں پڑے ہوئے ہیں تو مال کو چھپا لو لیکن زکاة ادا کرے کوئی کنز نہیں مال جائے ظاہر ہے لیکن زکاة نہیں دیا تو وہ کنز ہے وَقَدْرَ وَعْدَا نِبْعَادِ جَابِرَ عَبِي حُرَيْرَةَ مَوْقُوفًا وَمَرْفُوًا اب اسلامت اللہ علیہ فرماتے ہیں اسی طرح کی روایت جو ہے حضرت ابن عباس حضرت جابر حضرت ابی حریر عزبان اللہ علیہ مجمعین سے موقوفاً اور مرفوعاً بھی موجود ہیں وَقَالَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ تَعْلَىٰ اَنْهُ نَحْوَهُ اَيُّمَا مَالٍ اُدْدِيَتْ ذَكَاطُ فَلَيْسَ بِكَنزٍ وَإِنْ كَانَ مَدْفُوناً فِي الْأَرْضِ حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی یہی روایت ہے آپ نے فرمائے کہ وہ مال جس کی زکاة ادا کر دی جائے چاہے وہ زمین میں آدمی گاڑ کے بھی رکھے وہ کنز نہیں ہے وَأَيُّمَا مَالٍ لَمْ تُعَدَّ ذَكَاطُهُ فَهُوَ كَنزٌ اِقْوَابِهِ صَاحِبُهُ وَإِنْ كَانَ عَلَىٰ وَجْهِ الْأَرْضِ اور وہ مال جس کی زکاة نہ دی جائے وہ کنز ہے وہی کو گرم کر کے قیامت میں اس کو داغا جائے گا وَإِنْ كَانَ عَلَىٰ وَجْهِ الْأَرْضِ جائے وہ مال جو ہے زمین کے اوپر کیوں نہ پڑا ہو وَالْبُخَارِ عَلْضِ زُحِيًا خَادِ وَقَالَ خَادَ جِنَّا عَبْدِ اللَّا وَبْنِ عُمرِ رضی اللَّهُ تَعْلَىٰ وَقَالَهُ وَقَالَهَا قَالَهَا قَبْلًا تَنظُرُ زَكَاطُ فَلَمَّا نَزَلَتْ جَعَلَهَ اللَّهُ تُحْرَةً لِلْأَمْوَالِ وَقَذَا قَالَ عُمَرَ بْنِ الْعَذِيذِ وَعَوَاكِ بِنِ مَالِكِ النَّسَخَا قَوْلُهُ تَبَارَكَ وَتَعَلَى خُزْ مِنْ اَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَحِّرْهُمْ بِهَا وَتُزَكِّئِئِمْ اب ایک بخاری شریف میں روایہ داتی ہیں خالد بن اسلم فرماتی ہیں کہ خرجنا محابد اللہ بن عمر قَلِيَ اللَّهُ اَنْهُمَا ہم ان کے ساتھ ایک سفر میں نکلے آپ نے فرمائے اصل بات یہ ہے کہ پہلے حکم یہ تھا کہ مال کا کچھا کرنا حرام ہے وہ کند ہے پھر اللہ نے ریایت کر دی کہ زکاعت دے تو تو کند نہیں اللہ نے حکم دیا کہ خُز مِنْ اَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً اللہ نے حکم دیا کہ میرے مدنی محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کے مانوں سے زکاعت وصول کر کے ان کے مانوں کو پاک کریں وَقَالَ سعید بن محمد وَقَالَ حِلِيَتُ السِّيُوفِ مِنْ الْقَنْزِ مَا عَادَتَكُمْ إِلَّا مَا أُحَدِّسُكُمْ إِلَّا مَا سَمِعْتُمْ الرَّسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم سعید بن محمد بن زیاد روایت فرماتے ہیں ابھی امامہ سے وہ فرماتے تھی حِلِيَتُ السِّيُوفِ مِنْ الْقَنْزِ کہ تلوانوں کو جو سونے رکھاتے ہیں یہ بھی کند ہے اور فرمائے بے تمہیں کوئی بات بھیان نہیں کرتا بگر وہ جو میں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے وَقَالَ السَّوْرِ مِنْ اسِيَنْ عَضْوَانِ جَادَتَ اَبْنِ عُبَيْتُمْ عَلِيَتُمْ عَلِيَتُمْ قَالَ اَرْبَا تَعْلَا مِنْ مَا عَدُونَ عَوِنْ عَفْقَةً وَمَا قَانَ عَقْسَرَ مِنْ ذَارِكُمْ وَوَا قَنْزُنْ اب ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ نے ارشاد فرمائے کہ اربعہ آلاف چار ہزار یا اس سے کم فرماتے تھے کہ اگر اتنا پیسہ ہے تو یہ تو نفقہ ہے خرچہ ہے اگر اس سے زیادہ ہے تو پھر گویا کہ وہ کنز میں داخل ہو گیا لیکن وہ فصل فرماتے ہیں یہ روایت بلکل ضعیف ہے حالانکہ حکم یہ ہے کہ سونے چاند ہی کو بلکل جان چھوڑا ہو اس کو جتنا بچوں کے اتنا پیدا رہے گا جتنا مال زیادہ ہوگا اتنا تکلیف زیادہ ہوگا اب آپ دیکھتے ہیں اس کی مثال دیکھ لیں کہ جب آپ ائرپورٹ پہ جائیں بعض لوگ ہوتے ہیں جن کے بعد وہی سامان ہوتا ہے جو بس ہاتھ میں ایک تھیلہ پکڑا ہوا ہے اچھا ہوں ائرپورٹ پہ اترے امیگریشن میں آئے ٹھپا لگایا سب سے پہلے نکل گیا آرام سے پہلے اور جن کے ماشاءاللہ جناب دو دو چار جار بڑے بڑے ٹیچی کیس بھرے ہوئے ہیں اوپر رسیاں لگی ہوئی ہیں اب ان کا تماشا دیکھنے والا ہوتا ہے بے ہوش ہوتے ہیں کبھی چابی نہیں بلتی کبھی رسی نہیں کھلتی کبھی جناب انہیں سامان جو کھولانا دیں کہہ کر کے پھینک دیں آم دکان لگی ہوتی ہے بھاگ بھاگ کے بھی جانا جمع کر آئے کوئی رہ نہ جائے اور ماتھے پہ بسینہ ہے بے ہوش ہے تو یہ دنیا کا حال ہے آخرت میں بھی یہی حشر ہو تو الحمدللہ جو دنیا کے چکروں سے بجے ہوئے ہوں گے آسانی کے ساتھ جنت میں نکل جائیں اس لیے فقراء پہلے جائیں گے نہ عمرہ سے اور جو دنیا کے چکروں میں ہیں تو پھر حساب تو دینا پڑے گا اللہ تعالیٰ و تعالیٰ رحمت فرمائے اس لیے بات اور ہمارے فرمائے مثال دی وہ کہتے ہیں کہ دنیا کی مثال ایسے ہے جیسے کشتی کے لیے پانی کی مثال ہے انہوں نے مثال لیے ہمیں سمجھانے کے لیے کہ دنیا کی مثال ایسے ہے جیسے کشتی کے لیے پانی کیا مہنہ کہ اگر پانی کشتی کے نیچے ہو تو کشتی کو چلاتا ہے وہی پانی اگر اندر آ جائے تو کشتی کو غرق کر دیتا ہے تو جب تک دنیا دین کے تابع ہوتی ہے اس وقت تک ترقی کیا دریہ آئے حج کر رہا ہے خیرات کر رہا ہے مسجدیں بنا رہا ہے مدرسیں بنا رہا ہے بیواؤں کو دے رہا ہے یتیموں کو دے رہا ہے اور جب وہ دنیا دل میں گھر کر جائے تو بربادی کا باعث ہو جاتی ہے اللہ تبارک و تعالی رحمت بربائیں اب اس کے بعد ظلمہ دے و نورت بن آرہا ہنا ترفاً یدلو علا اگل باقی قال عبدالرزا قال اخبر نصوری قال اخبرنی ابو حسین ان اب الزہا ان جادت ابن حبیرت ان علی رضی اللہ تعالی انہو فی قوله تبارک و تعالی والذین یقمدون الظهب والفترة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ قال النبی زم تباً للذہب تباً للفترة يقولها سلاساً قال فشک ذلك على صحاب رسول اللہ صلی اللہ وقال یواند تباً تباً اللہ تعالی وانا علم لکم ذلك وقال یا رسول اللہ انہا صحاب قد شک علیہم وقالو فأیو المالت تباً لساناً ذاکراً وقلباً شاکراً اللہ کے کروڑ صلاة وسلام میرے محبوب حضرت حلی رضی اللہ تعالی نے فرماتی اس آیت میں حضور پاک نے فرما تباً للذہب تباً للفترة حلاقت ہے سونے کے لئے حلاقت ہے چاندی کے لئے آپ نے تین دفعہ فرمایا کہتے ہیں کہ صحابہ پر یہ بات بڑی شخت گزری کہ چاندی پہ بھی ہلاقت ہے سونے پہ بھی ہلاقت ہے اگر ہم کہاں جائیں کوئی مال کہاں جائیں اب کیا کریں سونے بھی نہ رکھیں چاندی بھی نہ رکھیں رکھیں کیا انہیں پوچھا حضرت عمر نے فرمایا کہ میں تمہیں خبر دیتا ہوں حضرت عمر حضور کی خدمت میں آئے فقال یا رسول اللہ سب سب انہ صحابہ کا آپ کے صحابہ پہ یہ بڑی سخت گزری ہے کہ سونا بھی ہلاقت بربادی چاندی بھی بربادی تو کیا کریں وہ کون سا مال رکھیں حضرت نے فرمایا مال رکھنا ہے تو میں تمہیں بتاتا ہوں مال رکھنا ہے تو زبان ذکر کرنے والی رکھو ہر وقت اللہ کا ذکر کر وَقَلْبًا شَاکِرًا اور دل رکھو اللہ کی نعم تُو پہ شکر کرنے والا دعا کرو اللہ ہمیں بھی اپنے ذاکرین و شاکرین میں بنا اسی لئے ایک دعا میں اتے رب جعلنی لکا ذکارا لکا شکارا میرا رب ہمیں بھی اپنا ذکر کرنے والا بنا ہمیں بھی اپنا شکر کرنے والا بنا اس لئے ہمیشہ یاد رکھیں کہ اولیاء اللہ کا ذور جو ہوتا ہے ہر وقت ذکر ہر حال میں اللہ اکبر اللہ بذکر اللہ تتمئن القلوب اللہ کے ذکر میں اتمین آنے بس مومن کی صفت یہ ہے کہ کھڑا ہو تو اللہ کا ذکر ہے بیٹا ہو تو اللہ کا ذکر ہے ہر حال میں اللہ کا ذکر ہے زبان پہ بھی ذکر دل میں بھی ذکر بیٹے بھی ذکر لیٹے بھی ذکر حتیٰ کہ اتنا ذکر کریں لوگ سمجھیں یہ تو دیوانہ ہو گیا ہے مجرون ہو گیا ہے دعا کرو اللہ ہمیں بھی ذکر کی لذت نصیب ہے افسوس ہے کہ آج بہت سارے لوگ ان جیسوں کو بھی بدات شمار کر دیتے اللہ ہی رائے تصاف اللہ کے بندے اللہ کا ذکر بدات نہیں ہوتا اللہ کے ذکر کا تو حکم ہے کہ اللہ نے فرمایا ایمان والو ذکر کرو اور دھیر سار ذکر کرو اللہ تبارک وطال نے حکم دیا فذکرون اذکر کم اور یہ کہنا کہ جماعت ذکر رکھ اللہ خود کہتے میرا مدنی آپ بھی اسی جماعت کے ساتھ رہے جو صبح و شام میری عبادت کرتے ہیں میرا ذکر کرتے ہیں مجھ سے مانتے ہیں اللہ کے نبی نے فرمائے لسانا ذاکر مار رکھ دنیا تو چھوڑ دنیا کیا وہ دفانی ہیں و قلب شاکر اور دل اللہ دے شکر کرنے والا و زوجت اللہ بھی ایسی دے جو خامد کے دین میں بددگار ہو ایسی نہ ہو کہ خود نبات پڑھے خامد کو نبات پڑھ ایسی نہ اللہ کا عذاب جو کہے جی داری نہ رکھ ہو یار چھینی رکھ تو میں پوڑے نظر آتے ہو ایسی بیوی نہ ہو کے جو کہ آپ میک اپ کا ساران لے کے ہوتا کہ جو نکلے لوگوں کو پتہ تو لگے تو انہیں کیسی بیوی رکھی ہوئی ہے یہ بیوی ہے فلم کا شیار بیوی وہ ہو دیا کہ خامد سو جائے تو بیوی جگہ دے تحجد کے لیے بیوی اطاعت کر خامد کے گناہ ہنک سے بحفود رکھے فرما برداری کر خامد کو حرام نہ کھانے دے گھر میں تھوڑی بات ہے وہ تھوڑا ہے الحمدللہ شکر ہے رشوت کے قریب نہ جانا حرام بچے ہمارے نہ فرمان ہو جائے ہر گھر میں حرام آئے گا تو پھر حرام پھر پھلنے والی اولاد یہ ہی ہیں جیسے ہماری ہو گئی دعا کریں اللہ ہدایت کے فیضر کر اللہ ہمارے اگر ہماری تربیت میں خطائیں جو ہیں وہ معاف کر دیں اللہ دبار ہر سربان گھر پہ بچوں پہ بیوی پہ رہم کریں اصل یاد رہ خوب بیوی ہے ہی ہوئی جیسے کہ حضور باق نے فرما کہ دنیا کی بہتر مطا کی المرح سالح سالح سب سے بہتر جیر دنیا کی سالح بیوی اچھی بیوی دین والی بیوی جو خامد کی فرمہ بردار ہے جو دین کے کاموں پہ بددگار ہے جو خامد کو گناہ سے بچانے والی ہے ہر وقت خامد کی اطاعت کرنے والی ہے اور جب خامد کی نظر بڑے ازارات سرنت خوش ہو جائے وَإِذَا عَمَرَا عَتَاتُ اور جب خامد حکم کرے تو بیوی اطاعت کرے وَإِذَا غَابَا حافظت ہو اور جب خامد چلا جائے تو اس کی عزت کی اور مال کی حفاظت کرے ایسی بیوی اللہ ہر مسلمان کو رسیب فرمائے اور جن کی ہیں اللہ ان کو ہی ڈائیت جیسے بعض خامد عذاب ہوتی ہیں آج کل بعض بیویاں بھی مستقل عذاب اللہ ہر وقت بد زبانی لڑائی اور جھگڑا اور فتنہ اور گھر میں رہیں گے تو جناب اللہ ماف کرے نہ لباس نہ کپڑا نہ غسل نہ صفائی خامد جو قریب آئے تو ایسے ملوم ہو کہ لیٹرین کا درماتہ کھل گیا یہ بیوی نہیں اور پھر خامد گناہ نہیں کرے گا تو کیا کرے گا اگر آدمی کو گھر میں راحت نہ ملے سکون نہ ملے حلال نہ ملے تو حرام نہیں ڈھوڑے گا تو کیا کرے گا دیکھو نا آدمی کو بوک لگے حلال نہ ملے چوری کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے ڈاکہ ڈالے گا چوری کرے گا حرام کرے گا گناہ کرے گا اللہ سے دعا کریں اللہ پاک رحمت کے فیصلے فرما دے بس کوئی گھر ڈھڑی ہوتی ہے رحمت کی دعا لگ اور دوسرے بھائی کا کام بھی اور جب دعا کرو تو سب کے لئے کیا کرو اللہ کے خزانے میں کبھی نہیں ہیں یہ نہ سمجھ رہی ہے زیادہ مانگوں گا تو ادھر مل جائے گا میں رہ گیا اس کے خزانے میں کوئی کبھی جب تم دوسروں کے لئے مانگتے ہو تو اللہ تمہیں زیادہ دیتے ہیں اچھا یہ بندہ ہو کے رحم کر رہا ہے خدا یا بندہ ہو کے میں نے بندوں میں رحم کر رہا ہے میں تو ارحم اللہ امین میں کیوں رحم کر رہا ہوں اس لئے حدود میں فرمادیس آخر قال الامام احمد حدثنا عبداللہ ابن عمر ابن مرد نبی محمد بن جعفر قال حدثنا شعبہ قال حدثنی صاحب بن عبداللہ قال اخبر نبی حزیل قال حدثنی صاحبی انہو انتلک با عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی نقف قال یا رسول اللہ قول قطبا للذعب والفضت ماذا ندخر ہم کیا کریں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لسانا ذاکرا وقلبا شاکرا وزوجتا تئین وزا الاخرا بس یہ دعا مانگو اللہ دبان ذکر کرنے والی دیں اللہ دل شکر کرنے والا دیں اللہ پی بھی ایسی دیں جو آخرت کے کاموں میں مدد کرنے والی ہو جب ہر چیز اچھا دیکھو ایک اشارہ یاد رکھا کرو جب دل شکر کرنے والا ہو تھوڑا ملے شکر ایک فیصلہ آئے جب تم شکر کرتے ہو تو میں بھی زیادہ نعمت دیتا ہوں تو جب تم شکر کرو گے خود کو خود بڑھ جائے گا نعمت ہے خود کو خود بڑھ جائیں اچھا جب تم ذکر کرو گے تو اللہ راضی ہوگا جب اللہ راضی ہوگا تو برکات آئیں گی اچھا جب بیوی پاک ہوگی خیرات اور آخرت کے عمل پر عیانت کرنے والی ہوگی تو تم گناہوں سے بجوگے جب گناہوں سے بجوگے تو اللہ راضی ہوگا جب اللہ راضی ہوگا تو رحمت میں گھر میں آئیں گی عذاب رفع ہو جائیں اللہ حمد اللہ حمد حمد کہ میں ایک بلڈنگ میں کام کرتا ہوں حرم کے سامنے وہاں پر رہنا مجبوری ہے حکم ہوتا ہے کہ کسی نہ کسی کو بلڈنگ میں رہنا ہے اور صفحے نظر آتی ہے بارحال اگر آپ صفحے نظر آتی ہے تو امام کے بیچھے نماز ہو جاتی ہے لیکن افضل یہ ہے کہ آپ صفحوں سے مل کے نماز پڑھیں جتنا صفحوں کے قریب ہوں گے اور جتنے اللہ کے قابے کے قریب ہوں گے اتنا صفحاب زیادہ ملے ایک ہے نماز کا ہو جانا لیکن ایک ہے نماز کو صحیح معنی میں ادا کرنا انجیدوں کا خیال رکھیں کوش یہی کریں یا اسی محل میں کوئی جگہ ہو تو جماعت کر لیں تاکہ اختلاف ہی نہ رہے ٹیلی فون پر نکاح نہیں ہو سکتا کیونکہ ٹیلی فون پر آواز بدل جاتی ہے اور دوسری طرف جو بولنے والی ہے خدا جانے کون ہے وہی لڑکی ہے اور ہے غیر ہے کیا مسئلہ ہے اس کے لیے آسان حل یہ ہے کہ ایک کاغذ پر اپنے کسی رشتے دار کو اعتماد والے کو وکیل بنا دو یہاں سے دو گواہوں کے ذست خط کر دو کہ میں تمہیں وکیل مقرر کرتا ہوں کہ میرا نکاح جو ہے فرح لڑکی سے کر دو وہ وکیل لیا کہ تمہاری طرف سے ہجاب قبول کر لے گا نکاح تمہارا ہو گیا اگر کوئی آدمی تسبیح کے ساتھ ذکر کرے میرا بھائی یاد رکھو کہ اثر ذکر جو ہے افضل وہ ہے انگلی کہ سبحان اللہ والحمد اللہ لا الہ اللہ اللہ اکبر افضل تاکہ قیامت میں ہر ہر جوڑ ہر ہر عزو ہر ہر انگلی شہد لیکن جہاں تک تسبیح کا تعلق ہے کہ اس کو یہ سمجھ کہ یہ ذکر کا ایک آلہ ہے اور مجھے ذکر کی یاد دلاتا ہے جیسے گھڑی ہے آدمی کو نیند سے اٹھا دیتی ہے ٹائم بتا دیتی ہے یا جیسے ہم سپی کر لگاتے ہے کہ لوگوں کی نوازیں صحیح ہو جائیں اور آوازیں پہنچ جائیں تو یہ بھی ایک آلت سوت ہے اور وہ بھی ایک آلت ذکر ہے اور ایک قسم کی ذینت ہے لوگوں کو بتا رکھتا ہے ایمان والا مسلمان ہے اللہ کا ذکر کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن افضل یہی ہے کہ اپنی انگلیوں پہ کیا جائے دیکھو دفنانے کے بعد مردے کے اندر خون بیپ اور بتا رہی کیا ہے سر جاتا ہے جو بھی مر جاتا ہے ہر جی سر جاتی ہے وہ بہر کیا ہے جنت کے مل جاتے ہیں آپ نے کیا لکھا مجھے تو پڑھا ہی نہیں جاتا کروں کیا یوسف علیہ سلام کو چاند اور سورج یہ تشبیح ہے کیونکہ خواب میں جو چیز نظر آئے وہ ضروری نہیں ہوتا کہ بے این ہی وہ ہی ہو جیسے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام اللہ کے نبی کا خواب ہے جو واہ ہے لیکن آپ نے دیکھا کہ آپ نے بیٹے کو زیبے کریں حالانگے بیٹے زیبے نہیں ہوا تو اس لئے حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی خواب دیکھا انی رعیت اہد اشر کو کبن و شمس و القمر رعیت ہم لی ساجدین تو سورج اور چاند سے مراد ان کے والد والدہ ہیں اور تاروں سے مراد ان کے بھائی ہیں یہ خواب ہیں اور خواب میں ایسی تشبیحات ہوتی ہیں رکو اور سجدے کے درمیان میں جو دعائیں ہیں احناف کی کتاب میں ان کا ذکر نہیں ملتا کیا کسے نے آپ کو کہا کون سی آپ نے احناف کی کتاب پڑھی ہیں درہ مجھے دو تین نام لکھ دیں پھر انہیں کتاب میں آپ کو ڈھونڈ کام کے لئے ہوتی یہ نہیں ہوتا کہ ایک کتاب اس ہی میں ساری چین یں آ جائیں تو باقیلہ دعائیں موجود ہیں اللہ مغفر لی ورحم وحد وفع وعاف بات روایات میں یہ بھی موجود ہے وجبر وحد وفع وعاف تو بہرحال ان کی دعائیں دعائیں کی دعاؤں کی کتاب ہیں وہ دیکھیں گے تو آپ کو مل جائے گا اگر کوئی آدمی بیداد کرتا ہے تو وہ بیداد تو قبول نہیں ہوگی کوئی اچھا عمل کرے سنت کے مطابق وہ کیوں قبول نہیں ہوگا انشاءاللہ وہ تو قبول ہوگا بہت سارے لوگ ہوتے ہیں خلط عملا صالح وآخ وصی بعض عمال اچھے ہوتے ہیں بعض برے ہوتے ہیں یہ تو نہیں کہ اللہ انصاف نہ کریں اللہ دبارک وطالعہ انصاف فرمائیں کہ جو عمل کا خائر ہوگا جو عمل سنت کے موافق ہوگا قبول ہوگا جو بدت ہوگا بردود ہوگا میرے والدین کی مغفرت کے لئے دعا کریں اللہ سب کے والدین کی مغفرت فرمائے جو بھی فوت ہوگئے اللہ ان کی قبروں کو باغ جنت بنائے اب دیکھو نا یہاں بیٹھیں ہم یہاں گرمی کا کیا عالم ہے لیکن جب قبر میں جائیں گے تو کیا ہوگا دعا کرو کہ اللہ قبر کو روزت من ریاض جنہ بنائے جو فوت ہوگئے اللہ ان کی قبروں کو باغ جنت بنا دے اور جو زندہ ہیں اللہ ہماری ہدایت کے اور خاتم ایمان کا فیصلہ فرما دے ادلوگ جب حرم شریف میں سنت کی نماز پڑھتے ہیں ان کے آگے نہیں گزرنا چاہیے اگر مجبوراً گزرنا ہو تو سجدے کی جگہ پہ نہ گزریں تھوڑا کے قطرے گرتے ہیں اور وہ بند نہیں ہو سکتے معذور ہے تو نماز پڑھتا رہے اور بعد میں کپڑا بدل لے دھولے اور ہر نماز کے لئے نیا وضو کریں ہر لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ نماز جب پڑھتے ہے تو ہاتھ سینے پہ بانتے ہیں سینے پہ ہاتھ باندھنا بھی موجود ہے اور ناف سے نیکے ہاتھ باندھنا بھی موجود ہے یہ سب حدیثیں ہیں رسول اللہ اس لئے کسی پہ اعتراض نہ کریں اور خدا کے لئے امت کو ان چھوٹے چھوٹے مسئلوں پہ نہ لڑائیں اب امت کو اتحاد کی ضرورت ہے امت کو اتفاق کی ضرورت ہے اور یہ تو وہ مسئلے ہیں کہ کسی کا نظر سینے پہ ہاتھ باندھنا نظر ہے کسی کا نظر یہ تو کوئی بھی نہیں کہتا کہ نجائز ہے تو ایسے مسائل پہ بلا وجہ لوگوں کا دماغ خراب کرنا اور تھوڑے پڑے ہوں کو الجن میں ڈال دینا یہ اچھی بات نہیں ہے اللہ سب کو اتفاق اور اتحاد حسید کرے نفل نماز میں سجدے میں تصویح کے بعد دعا کر سکتے ہیں لیکن جو دعائیں حدیث میں موجود ہیں احرام کی حالت میں عورت کے جہرے پہ کپڑا پر دیکھا نہ ہو لیکن آج کل حالات ایسی ہیں کہ ہر وقت عجر بھی مرد سامنے ہوتے ہیں اس لئے عورت جو ہے ایسے گھنگٹ کی طرح کپڑا ڈال لے موکو بھی نہ رکھے اور پردہ بھی رہے جیسے کہ بھی عائشہ فرواتی ہے کہ جب ہمارے سامنے مرد آتے تھے سدلنا علی وجوہ ہم کپڑا کھینج لچے تھی اپنے چہروں پر اور جب مرد دور ہو جاتے تھے تو ہم ہٹا لیتے تھے تو اب بھی عورت مثلا اپنے گھر میں بیٹھی ہے خیمے میں بیٹھی ہے غیر آدمی نہیں ہے تو چہرے پردہ نہ کریں لیکن اگر لوگوں میں ہے تو کپڑا لٹکا دی تاکہ پردہ بھی رہے اور چہرے کو بھی نہ لگے اور ایک آدمی صورت سجدہ یاد کر رہا ہے اور سجدے کی آیت جو ہے وہ بار بار پڑھ رہا ہے تو سجدہ ایک دفعہ کرنا ہو تیجی میں عاشق رسول ہوں اگر یہ لفظ ماں بین کے ساتھ لگا جائے بھی لفظوں کے چکر میں آپ کیوں پڑھتے ہیں عشق بانہ دیکھا جائے گا عرف عام میں کیا کہتے ہیں عشق لفظ عشق جو ہے یا محبت جو ہے یا پیار جو ہے یا یہ سارے لفظ مترادف لفظ ہیں اس لئے بلا وجہ لفظی بحض میں پڑھ کے کسی پہ تحمت نہ لگائے کسی آدمی پر بلا وجہ تمز نہ کیا کرے دیکھنا یہ ہے کہ اس لفظ سے مراد کیا ہے اگر اس کی مراد حضور کی محبت ہے الحمدل جیسے آپ محبوب کہہ دیتے ہیں کوئی معشوق کہہ دیتے ہیں کوئی محب کہہ دیتے ہیں کوئی حبیب کہہ دیتے ہیں کوئی محبوب کہہ دیتے ہیں کوئی پیارہ کہہ دیتے ہیں کوئی اپنا کہہ دیتے ہیں کوئی لادلہ کہہ دیتے ہیں یہاں لفظ ہیں الفاظ ہیں مترادفہ بلا وجہ ان کی جنگ میں آ کر لوگوں کو برباد نہ کریں اور پریشان نہ کریں اے مغلوق اللہ کے سوا کسی فوت ہونے والے کا وسیرہ پکڑنا قرآن اور حدیث کی آیت میں ثابت نہیں ہے اینی بات کہتی ہے کہ فقہ حنفی کی کتاب جو ہے وہ امام ابو حنیفہ نے خود نہیں لکھی بعد میں ان کے شاگردوں نے لکھی اگر اسی طرح کوئی کہہ لے کہ بخاری شریف حضور حضور نے نہیں لکھی تو پھر کیا کہیں گے آپ اثر کرو کہ امام ابو حنیفہ نے کیا بگاڑا ہے آپ کا فوت ہو گئے معاف کر اللہ ان کی قبروں پہ رحمت کرے کیوں اپنی آقبت خراب کرسے ان کا کچھ نہیں بگڑے گا وہ تو فوت ہو گئے اللہ کے ہاتھ جبے گئے یاد رکھیں ہمیشہ یہ کوئی بات نہیں کوئی کہہ جی ابو بکر رضی اللہ انہوں نے کتاب نہیں لکھی لیا ہم ابو بکر کو بھی نہیں مانتے حضرت عمر نے کون سی کتاب لکھی ہے یہ کوئی بات ہوتی ہے کوئی اطراز ہوتا ہے اکل کرو حضور کی بعد حدیث کیا ہے فرمان رسول اللہ صحابہ نے روایت کیا تابعین نے روایت کیا دھائی سو سال کے بعد حدیثوں کو مدون کیا گیا ہر وہ حدیث جو میرے مجلی تک پہنچ جائیں ہمارا ایمان نے اسی طرح فقہ کی کتابیں بھی بعد میں اگر مدون ہوئیں اور وہ قول جو ہے مفتابع ہے تو ٹھیک ہے ایک آدمی نے کہا ہے کہ امام کے پیچھے جو ہے سورت فاتحہ پڑھنا ضروری ہے وہ پڑھا کر اور احناف اس حدیث پہ عمل کرتے ہیں جو صحیح مسلم میں حدیث ہے جہاں اللہ کے نبی نے نماز سکھلائی ہے کہ جب امام تکبیر کہے تو تم تکبیر کہو جب رکو کرے تو تم رکو کرو وہی سکھلایا حضور نے کہ جب امام پڑھے تو تم چپ کرو ہاں کے ائمہ حرمین جو ہیں وہ کس مسلک پہ ہیں الحمدللہ وہ علماء ہیں اللہ نے ان کو بڑا علم عطا فرمایا ہے تمام ائمہ جو ہیں الحمدللہ عالم ہیں اور اس کے بعد جو فتحی مسائل ہیں اس پہ وہ امام احمد بن حمل اللہ علیہ وسلم مکس اپنید موسیقی